ڈراما سیریل مارے ہی ساسوں میں کی ایپیسوڈ نمبر انیس میں کیا ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر ہی چینل پہ نہ ہے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب ایپیسوڈ نمبر انیس میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان کی دوست جو کہ ان کے گھر میں آئی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ہاں تو رواج نہیں ہے کہ جسے عورت کو جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی اس کی شوہر کی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو تمہاری شوہر کی دوسری شادی جو ہے وہ کب ہو رہی ہے ادھر جو ہے وہ جب مہرین اور اس کی دوست سلمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سلمان کے پاڈ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں بچہ اڈاؤپٹ کروں گا میں دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا ادھر کہتا ہے وہ اپنی بیگم اروج کو سلمان کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم فکر بالکل مت کرو ادھر دوسری جانب جو ہے وہ اروج کے ماں اور باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عروج ٹھیک ہو جائے اور وہ عروج کے بارے میں اس کی ماں کہتی ہے کہ کسی بھی ماں کے لیے اس کے اولاد کرنا ہونا بہت زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے ادھر جب مہرین سب کو بلاتی ہے اور اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ میں کرنے لگی ہوں سلمان کی دوسری شادی تو سلمان جو ہے وہ کر دیتا ہے صاف انکار اور کہتا ہے کہ میں یہ بات ہرگز نہیں ماننوں گا ماما آپ کی میں دوسری شادی ارگز بھی نہیں کروں گا اور وہ اس پر مہرین کہتی ہے کہ یہ میرا فیصلہ ارٹل ہے میں ضرور جو ہے وہ تمہاری دوسری شادی جو ہے وہ ضرور کروں گی تم جو مرضی کر لو ادھر جو ہے وہ جب جاتی ہے کمرے کے اندر اروج تو اس کو سلمان کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں میں کسی صورت جو ہے وہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا ادھر جب اروج کی دوست اروج سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم میری ایک دوست یعنی کالوجسٹ ہے تو ہم اس سے ملتے ہیں ہمیں سیکنڈ اپینین بھی لینی چاہیے اس وقت جو ہے وہ سلمان کی دوست جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہے اب وہ کیا پلان کرے گی کس طرح سے روکے گی ان کو وہاں جانے کے لیے تاکہ اس کا پھونڈا نہ پھوٹ جائے اور کیا مہرین اب سلمان کی شادی کروا رہے گی دوسری یا پھر نہیں کروا پائے گی اور کیا مہرین کو پتہ چل جائے گا کہ ساری ساجس تھی سلمان کی دوست کھین وہ تو ماں بن سکتی ہے کمٹ میں ضرور بتائیے گا